اسلام علیکم آئی ہوپ یو ار آل ڈوئنگ ویل آج کی اس ویڈیو میں ہم جسی یونیورسٹی کے مطلق بات کرنے جا رہے ہیں اس یونیورسٹی کا نام ہے یو سی پی جسے اب یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے نام سے جانتے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب یعنی کہ یو سی پی کے مطلق بچوں کا جو سب سے بنیادی اور مسئول منع سا سوار یہ ہوتا ہے کہ آیا کہ اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا ایک درست فیصلہ ہے اس یونیورسٹی کے مطلق بہت ساری باتیں زبان زیادہ عام ہیں جیسے اس یونیورسٹی کو ٹک ٹاکرز کی یونیورسٹی بولا جاتا ہے اس یونیورسٹی کا جو محول ہے وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اس یونیورسٹی کا جو محول ہے اس کا بھی ہم تنقیدی جائزہ لیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی کی جو ایڈوکیشنل کوالٹیز ہیں اسے ڈیریکٹ بان ٹو بان بات کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کار میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتا دوں گا چلیں اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے دیکھیں تو یو سی پی ایک پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور جتنی بھی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز پاکستان میں موسٹی ورک کر رہی ہیں ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ بزنس ہوتا ہے وہ یونیورسٹیز آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے نہیں اوپن کرتے بلکہ اپنا بزنس کرنے کے لیے اوپن کرتے ہیں اور یونیورسٹی و سینٹرل پنجاب کے جو آنرز ہیں وہ تو آر ایڈی ایڈوکیشن کی فیلڈ میں بہت دیر سے ان ہیں جیسے کہ پنجاب کالجز پاکستان میں بہت اچھا اور بالخصوص پنجاب میں ان کی جتنے سیٹیز میں برانچز ہیں جس حد تک وہ برانچز کامیاب ہوئیں ہیں آپ سب اس سے واقف ہیں اور پنجاب کالجز کی بھی جو کامیابی کی بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے وہاں پہ باقی تمام کالجز سے تھوڑا جو محول تھا تھوڑا جو کلچر تھا وہ ایڈوانس دیا ایڈوانس سے کیا مراد ہے وہ آپ لوگ سب سمجھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے یو سی پی جو ہے وہ بھی اپنے محول میں اپنی مثال آپ ہیں یعنی کہ وہاں میں بچوں کو خود الاغ کیا جاتا ہے چیزیں اس طریقے سے منج کی گئی ہیں کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو موسٹلی جو سینز نظر آتے ہیں جو آپ کی سکرینز کی اوپر کچھ میں ویجلز چلا بھی رہا ہوں جہاں پہ کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے جس کے باعث اسی یونیورسٹی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت سارے بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ انٹرمیڈیٹ کے بعد بچے کی جو ایج ہوتی ہے وہ ان تمام چیزوں کو پسند کرتی ہے اور وہ اس ٹراب میں پھنسنے کے لیے بلکل ریڈی ہوتا ہے اور اوپر سے ہمارے ہاں جس طریقے سے یوٹیوبرز اور بہت سارے لوگ جو یونیورسٹی کے رویو آپ لوگوں کو دیتے ہیں اور ان میں سے موسٹلی چیزیں جو ڈسکس کی جاتی ہیں وہ یہی ڈسکس کی جاتی ہیں کہ یونیورسٹی کی لڑکیاں کیسی ہیں لڑکے کیسے ہیں میوزیکل کنسرٹس کتنے ہوتے ہیں اور اکوالی نائٹس کتنی ہوتی ہیں حالانکہ ان تمام چیزوں کا ایڈوکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انفارچنیٹلی یہ ایک فیکٹر بن چکا ہے ہمارے ہاں داخلہ لینے کے لیے اور بچے اس کو پریفرنس دیتے ہیں جس کو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اور بارہ دفعہ ویڈیو میں اس بات کو درانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے لوگ یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں یونیورسٹیز میں دیکھنے کو بلکہ یونیورسٹی کو اٹھا مجبور کریں کہ وہ اپنی ایڈوکیشن کوالیٹیز کو اچھا کریں تاکہ ان کے داخلے بڑھیں نہ کہ محول اچھا دے کہ ان کے یونیورسٹیز میں داخلے بڑھ جائیں لہذا یو سی پی کا محول ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ان لوگوں کے لیے جو اس محول میں نہیں جانا چاہتے وہ پھر یو سی پی میں داخلہ نہیں لیتے یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ بھی آپ کو آرگومنٹ دیتے ہوئے ملتے ہیں کہ یہ تو آپ کی اپنی اوپر ہے کہ آپ چاہے تو میوزیکل نائٹس میں جائیں یا نہ جائیں یا یہ آپ کی اوپر ہے کہ آپ اس محول کا حصہ بنے یا نہ بنے تو میں کہنا چاہتا ہوں جب ایک بچہ چار سال ایک جگہ پہ جاتا ہے اس کے جو سرکلز وہاں پہ بنتے ہیں دوست حباب جو بنتے ہیں جب وہ سب اس محول میں انکلیوڈ ہوں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ بچے کے لیے کہ وہ اس محول سے باہر رہے تو یہ محول والا سیکٹر بہت سارے لوگوں کے لیے ایشو کریئٹ کر دیتا ہے چاہے آپ کا بچہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اور اس محول کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بچہ اپنی ڈائریکشن سے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے بندہ اپنا مقصد بھول جاتا ہے اور کسی اور کام کے پیچھے لگ جاتا ہے بہرحال اس کے اوپر تو ہم بہت اور بھی بات کر سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو موسٹی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے وہ ان کی ایڈوکیشن کوالٹیز ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ اس کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے مطلق جیسے کہ سب سے زیادہ سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ اس کے کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ کے مطلق پوچھا جاتا ہے تو میں یہاں پہ پیدا چلوں کہ جتنے نمبروں میں یہ داخلہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں اور اس کیٹیگری میں اگر ہم باقی یونیورسٹیز دیکھیں جن کا کمپیرزن ہمیں یو سی پی سے کروا لیتے ہیں جیسے یو ایم ٹی ہے یونیورسٹی آف لاہور ہے یا اس طریقے کی کچھ اور یونیورسٹیز ہیں سپیریر یونیورسٹی ہے منحاج ہے لیڈز ہے اور پھر اس طریقے کی جو پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں جو کم نمبروں والوں بچوں کو داخلہ دے دیتے ہیں ان کے احساب سے دیکھیں تو یو سی پی کا جو کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ سب سے اچھا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو اچھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کمپیوٹر سائنس میں انٹرم آف ایڈوکیشن کوالٹیز کی بات کر رہا ہوں اور ساتھ میں ان کا جو لیب ورک ہے وہ بھی باقیوں سے زیادہ ہے اگر تو آپ بی ای سی ایس کرنا چاہتے ہیں یا سوفٹر انجیننگ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو یہ دو ہی ڈپارٹمنٹ ریکمینڈڈ ہیں میری طرف سے یو سی پی میں اس کے علاوہ ڈیٹا سائنس بھی وہاں پہ کروائی جاتی ہے ڈگری اور آرٹیفیشل انٹیلیئنس میں بھی کروائی جاتی ہے جو کہ بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے تو آپ یو سی پی میں ضرور داخلہ لے سکتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں یہ ریکمینڈڈ ہے ایز کمپیر ٹو جو باقی تمام یونیورسٹیز ان کے ساتھ کمپیرزن بچے کرواتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اگر ان کا کچھ ڈپارٹمنٹ بہتر ہے تو ساتھ میں ہی ان کی جو فیس ہے وہ بھی زیادہ ہے اگر آپ ان کی فیس سٹرکچر بھی دیکھیں گے تو آپ کو کمپیوٹر سائنس میں ٹھیک ٹھاک ان کی فیس دیکھنے کو ملتی ہے حالانکہ جتنی فیس یہ لے رہے ہیں وہ جسٹیفائی یہ نہیں کرتے اتنی فیس میں بچوں کو اور بھی زیادہ یہ ایڈوکیشن کوالٹیز امپروو کر کے دے سکتے ہیں باہرحال اگر تو آپ افورڈ کرتے ہیں پیسے اور آپ کے سمجھ میں چیز آتی ہے محول اور فیس تو آپ ضرور کمپیوٹر سائنس کے لیے یو سی پی کو چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم باقی ان کے دپارٹمنٹ کی بات کرتے چلیں تو ان کی جو مینیمنٹ سائنس کے پروگرام میں ان میں بھی جو اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس کا دپارٹمنٹ ہے وہ تھوڑا بہتر ہے اور وہ ریکمینڈڈ ہے اتنے نمبروں کی کیٹیگری میں یہ نہیں ہے کہ ان کا جو اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس کا دپارٹمنٹ ہے وہ علمز کے برابر ہے ویسا نہیں ہے لیکن جس کیٹیگری میں یہ یونیورسٹی لائی کرتی ہے اور جس طرح کی بچوں کو یہ داخلے دیتی ہیں کام آکسوال سٹوڈنٹس کو تو ان کے لئے اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس یہ ایک بہتر آپشن نظر آتی ہے یو سی پی میں اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ان کے دپارٹمنٹ ہیں منیمنٹ سائنس کے وہ بلکل بھی میری طرف سے ریکمینڈڈ نہیں ہے باقی اگر اگر اس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ وہاں پہ داخلہ لینا چاہتے ہیں اگر نہیں چاہتے ہیں باقی وہ میری طرف سے ریکمینڈڈ نہیں ہے اسی کے ساتھ اگر ہم بچے اس کے سائیکالوجی کے تو میریٹس میں جو ہوتا ہے وہ باقی تمام ڈپارٹمنٹ سے کم ہوتا ہے یعنی کہ وہ تعلیم جن کا مقصد صرف یو سی پی آنا ہوتا ہے اور ان کا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں داخلہ نہیں ہو رہا ہوتا ایون دو یو سی پی میں بھی ان کے لئے بھی یہ ڈپارٹمنٹ پھر کھولے گئے ہیں کہ آپ جنابیال اگر وہاں آپ کا داخلہ نہیں ہو رہا تو آپ یہاں پہ آ جائیں تو چاہے سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہو اپلیٹیکل سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہو انٹرنیشنل ریلیشنز کا ڈپارٹمنٹ ہو یہ میری طرف سے بلکل بھی ریگمینڈڈ نہیں ہے اگر آپ نے اس طرح کی کوئی ڈگری کرنی ہے تو آپ کو کچھ اور یونیورسٹیز دیکھنے چاہیے اگر آپ کے مارکس کام ہیں تو آپ کو ان ڈپارٹمنٹس میں پنگائی نہیں لینا چاہیے کوئی اور آپ کو کام کرنا چاہیے باقی اس طرح کی جو پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں کچھ ڈگریز ایسی بھی شروع کروا لیتی ہیں جو کہ خود ساختہ ڈگریز ہوتی ہیں جیسے کہ یہ بی ایس ریل سٹیٹ کرواتے ہیں بی ایس انٹرپنورشپ کروا لیتے ہیں تو یہ وہ ڈگریز ہیں جو کہ بلکل خود ساختہ ہیں تو آپ کو اس طرح کی ڈگریز میں داخلہ بلکل بھی نہیں لینا چاہیے یعنی یہ کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں آپ کر سکتے ہیں ڈگریز کو بلکل ان ڈگریز کو شروع کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی جسٹ پیسہ آپ لوگوں سے اکٹھا کرنا ہے باقی ان کا جو سکوپ ہے یعنی کی ایڈیوکیشن کوالٹیز ہے وہ بلکل بھی زیروع ہو میں تمام چیزیں یہ ڈسکس کر چکا ہوں ایک اپنی دوسری ویڈیو میں جس میں میں نے وہ ڈگریز آپ کو چاند ایک بتائی تھی بارہ ڈگریز ہیں جن کا سکوپ پاکستان میں کافی زیادہ کام ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی آپ داخلہ لینا چاہیں تو وہاں پہ لے سکتے ہو کہ ان کا کیمیسٹری کا ڈیوارڈمنٹ ہے البتہ بی ایس کیمیسٹری کا سکوپ ہے یا نہیں ہے یہ ایک این ایڈر ڈسکشن ہے اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے کی پرائیوٹ سیکٹر کی باقی اونیورسٹیز ورہ کر رہی ہیں ان سے ان کا کیمیسٹری کا ڈپارمنٹ تھوڑا بہتر ہے باقی ان کا جو سب سے زیادہ دوسر نمبر پر کمپیوٹر سائنس کے بعد جو ڈپارمنٹ ان کا ریکمینڈڈ ہے وہ ان کا ماس کمیونکیشن کا ڈپارمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ریکمینڈڈ ہے یہاں سے اگر آپ بی ایس میڈی اینڈ کمیونکیشن سٹیڈیز کرنا چاہتے ہیں فلم ٹی وی اینڈ ڈیجیٹل میڈیا کرنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں ڈپارمنٹ میری طرف سے ریکمینڈڈ ہیں اور ان دونوں کے ایڈیوکیشن قوالٹیز جو ہیں وہ کافی بہتر ہیں اگر ہم نے ان کا مواغنہ باقی پرائیوٹ فیکٹر کی یونیورسٹی سے کروائیں باقی جو ایسے ڈپارمنٹ جہاں پہ لیپس کا ایسا اچ کردار نہیں ہوتا ان کے لیے آپ یہاں پہ داخلہ لے سکتے ہیں اور ان میں چونکہ سب کتابیز ہی باتیں ہوتی ہیں تو یو سی پی والے بھی اس میں ٹھیک ہی کر رہے ہیں جیسے باقی کر رہے ہیں باقی جو ان کے انجینڈ کے پروگرام ہیں وہ میری طرف سے ہائیلی آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ داخلہ نہ لیں چونکہ اگر آپ نے انجینڈنگ کرنی ہے تو اس کے لیے پیور آپ کو کسی انجینڈنگ یونیورسٹی میں جانا چاہیے یا وہ یونیورسٹیز جس میں کم از کم کچھ پریکٹیکل آورہ کروایا جاتا ہے اچھے طریقے سے تو جسٹ نام کے ساتھ انجینڈر لگوانے کا کوئی آج کل تو ویسے بھی لوگوں کو عقل آگئی ہے لوگ ان نام کے ساتھ انجینڈر لگوانے کے لیے اتنی زیادہ تغوی دور نہیں کرتے لیکن پھر بھی اگر آپ ان میں سے ایک ہیں جن کے نمبر بھی کام ہے اور نام کے ساتھ انجینڈر بھی لگوانا ہے تو یو سی بھی پھر بھی آپ لوگوں کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے آپ یو سی بھی میں داخلہ نہ لیں آپ کسی اور انجینڈر کو دیکھ لیں حقیم بات کرتے چلیں ان کی انٹری ٹیسٹ کی تو ہم بتاتا چلوں انٹری ٹیسٹ بھی ایک ان کے ہتھے ایک کام چڑھ گیا جتے نہیں بھی پرائیوٹ سیکٹر بھی انٹری ٹیسٹ ہیں کہ وہ بھی پندرہ سو دو ہزار رپے آپ سے انہوں نے لے لینا ہے انٹری ٹیسٹ کا حالانکہ اس انٹری ٹیسٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ جسٹ ایک فارمیلٹی ہے اس کے نمبر بھی ایسا جا آپ کہہ لیں کہ سارے آپ لوگ پاس ہوتے ہیں جب اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو اگر آپ فیس پے کر سکتے ہیں تو آپ یو سی پی میں اپنا داخلہ کنفرم ہی سمجھیں واسبہ آپ لوگوں کے لیے ایک انہوں نے ٹرک بازی رکھی ہے یہ تقریباً آج کل تمام یونیورسٹیز کر رہی ہیں کہ وہ یونیورسٹیز جن کے شاید سیٹس بھی فیل نہیں ہوتی ہیں وہ بھی انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں کہ جو بچے بھی آتے ہیں ان سے ٹیسٹ لو کیسے وہ تو پورے کرو اس کے بعد پھر داخلہ تو ہم نے دے ہی دینا ہے تو یو سی پی کا بھی یہی سین ہے آپ ان کے ذرا انٹری ٹیسٹ کی ہیں ان کی جو ایڈمیشن کرائیٹیریہ وہ اتنے زیادہ ہار نہیں ہوتے کہ آپ کا داخلہ نہ ہو اگر آپ کی انٹرمیڈیٹ پاس ہے تو آپ کا یہاں پہ داخلہ ہو جاتا ہے البتہ ان کے جو کمپیوٹر سائنس کا دپارمنٹ ہے جیسے کہ ان کے بطارے میں بتایا کوئی تھوڑا بہتر دپارمنٹ ہے اس وجہ سے مست لوگ اس میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کا جو میرٹ ہے وہ تھوڑا بہت آپ لوگوں کو اوپر نیچے نظر آتا ہے باقی دپارمنٹ سے تو اس میں تھوڑا بہت آپ کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے باقی ایسا چاپ کا وہاں بھی داخلہ ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں اگر آپ کے انٹریمیڈیٹ میں تھوڑے سے بھی بہتر مارکس ہوں تو آپ کا داخلہ ہونے کے وہاں پہ کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں آئے سے کوئی سال پہلے تو آپ جس پاس ہی ہوں تو وہ بھی داخلہ ہو جاتا تھا تھا ابھی چونکہ جنتہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اوپر سے لوگوں کے نزدیک کمپیوٹر سائنس میں داخل لینا ایسا ہی کام ہو گیا جیسے کوئی سواب کا کام ہو جس وجہ سے میلٹ تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے یونیویسٹیز میں کمپیوٹر سائنس کے ڈیپارمنٹ کا باقی اگر آپ میرے سے ڈیریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں آپ میرے سے کسی معاملے میں کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا دکھا کر یہ ہے کہ ہم انسٹاگرام کی اوپر اپروچ کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بلکل اسی نام سے موجود ہے جس نام سے یہ اوٹیوب چینل ہے لیکن یہاں پہ یہ بات واضح کرتا چلوں کہ ہم نے اگر آپ میرے سے کال کی اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس کی تھوڑی سی فیس رکھی ہوئی ہے چونکہ بہت سارے بچے آکے وہاں پہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو سیس لوگ آئیں فیس انتہائی کام ہے وہ ہار کوئی بچہ دے لے گا وہ رکھی صرف اسی لیے کہ سیس لوگ آئیں تینکیو